یا کنابدو وی یا کنستر سپرینا جاوے ممبر پنجاب اسمبلی میں آج اپنے بہن بھائیوں سے بیٹوں سے بہنوں سے بہت اپنے دل کی فیلنگز شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ جو آج کل ہمارے پاکستان میں ایک شخص فضل اور ایمان انتشار پھلانے کی کوشش کی ہوئی ہے اس کو ہم نے ڈسکاریج کر ہوئے وہ اس کا بلکل واضیہ آر ایس ایس کا آجنڈا ہے پہلے انیس سو اکھتر میں مکتی بانی ہندوستان نے تیار کیا تھا اب فضل ایرمان کو لے کر وہ آگے چلے لیکن وہ یہ بھول گیا ہے کہ اس دفعہ کی قیادر عمران خان کی ہے اور جس نے اپنی طویل جدو جہد کے بعد یہ ثابت کیا کہ وہ پاکستان کو دنیا کے نقشے کے اوپر بہت روشن ستارے کی طرح چلکانا چاہتا ہے جرنل اسمیلی کے سیشن میں جرنل اسمیلی کی تقریر میں جو اس نے ہمارے قائد نے تقریر کی وہ پوری دنیا نے سرائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا لے کر عمران خان جو چلا ہے مدینہ کی ریاست بنانے کا اس کا یہ مزاق نہ اڑائیں انشاءاللہ تعالی مدینہ کی ریاست بنے گی اور اس طرف پاکستان گامزن ہو چکا ہے میں آجھے فضل ایمان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ کہاں کہاں سے چندہ اکھٹا کر کے پاکستان میں انتشار بھلانا چاہ رہے داڑی رکھ لینے سے وہ مولانا نہیں ہوگا اس کے جو پسے پشت شیطانیت ہے وہ ہمیشہ پاکستانیوں نے دیکھی تہچانی اور اب اس نے اپنا آخری ٹرمکارٹ کھیل دیا ہے جس کے وہ سنگین نتائج بھکتے گا اور ہم سب پاکستانی قوم جبجہ ہیں اپنے پاکستان کو بچانے کے لیے اپنے پاکستان کی فوج کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اپنے قائد دمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں جو بھی آر ایس ایس کا اجنڈا لے کے چلے گا وہ موں کی کھائے گا